اینڈیا نیوز حریانہ اینڈیاں میں سبھی مانگوں پر سہمتی بنی اور اب ہریانہ میں ای پرکیورمنٹ کے ساتھ ہی اب مینول طریقے سے بھی دھانکی خرید ہوگی دراصل ای ٹریڈنگ کو لے کر پردیش کے آرتی سرکار کے خلاف مخر ہو گئے تھے اور ویروت کھل کر کیا آرتیوں کے مطابق انہیں نہ تو ای ٹریڈنگ کو لے کر پوری جانکاری دی گئی ہے نہ ہی ان کے پاس اسویں لاغو کرنے کے لیے پورے سنسادھن اپلبد ہے ادھر سرکار کی مانے تو اس پرانالی سے نہ صرف کسان بلکی آرتیوں کو بھی فائدہ ملنے والا ہے لیکن پورے بیواد کے بعد کئی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا خیر کیوں ہو رہا ہے منڈیوں میں ای ٹریڈنگ کا ویروت اور کیا بینا پوری تیاری کے ہی یہ ای ٹریڈنگ پرانالی لاغو کر دی گئی ان اہم سوالوں پر ایک خاص پینل کے ساتھ ہم کریں گے آج بڑی بحث تو گرافی کے ذریعے میں ہم دو سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں اور سمجھئے سوال یہی ہے کیوں ہوا منڈیوں میں ای ٹریڈنگ کا ویروت کیوں کھل کر مکھر ہو گئے وہاں پر آرتی اور کھل کر سرکار کو الٹیمیٹم دیا گیا یہ اہم سوال ہے جس پر فیلال ابھی بات بن گئی ہے سرکار کی مکہ سے وارتہ کرنے کے بعد اس کے بعد دوسرا سوال ہے کیا واقعی بینہ پوری تیاری کے ای ٹریڈنگ پرانالی لاغو کر دی گئی تھی اسے تھوپنے کی کوشش تھی کیونکہ جو خامیاں جو ترک دے رہے تھے جو خامیاں گنا رہے تھے آرتی ان کو بھی سمجھئے ذرا کی نہ تو انہیں جانکاری ہے کہ کمپیوٹر چلے گا کیسے نہ تو ان کے پاس آپریٹر ہے نہ وہاں پر بجلی کے ویوستہ پورے ٹائم ہے یا پھر نہ وہاں پر نٹ کی ویوستہ اور کئی اور خامیاں جو بھاؤناتمک پہلو بھی انہوں نے رکھا کہ دراصل آرتی ایٹی ایم ہوتا ہے کسانوں کا ہمارا ایک بھاؤناتمک لگاؤ ہے تو ہمارے ذریعے ہی ان کو پیسہ جائے ان تمام سوالوں کو ہم ٹٹولیں گے آپ پر کہ دراصل اس کے معنی کیا ہے ہم آپ کو گرافی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آخر ای ٹریڈنگ کی پرکریہ ہے کیا تو آن لائن ہوگی فصلوں کی خرید بگری یہ ای ٹریڈنگ کی پرکریہ ہے آن لائن کرنے کے لیے اس کو یہاں پر تیار کیا گیا تھا کمپوٹرائزڈ ہوگی خرید کی پوری پرکریہ اور اس کو یہاں پر پرمختری کے سے سامنے رکھا گیا سیدھے کسانوں کے خاتے میں ان کے اکاؤنٹ میں فصل کا پیسہ لے جانے کی بھیجنے کی تیاری تھی اس پر بھی آپت تھی کسانوں اور آرتیوں کی سہمتی سے فصل خریدی جائے گی یہ بھی اس کا ایک مکہ حصہ تھا کسانوں کا سارا ڈیٹا کمپوٹر پر اپلوڈ ہوگا ایک جگہ پر ہوگا یعنی وہ بھی سرکشت رہے گا اس کے بارے میں سب کو جانکاری نام پتہ آدھار کارڈ بینک اکاؤنٹ اور موبائل نمبر یہ سرور پر اپلوڈ ہوگا اس کی پوری تیاری کرنے کی بات تھی ای ٹریڈنگ سے پوری پرنالی میں پار درچیتہ کا دعویٰ کیا گیا تھا جو گھال مل تھا جو وہاں پر گھٹا لے تھے گربڑ جھالا تھا اس پر روک لگے گی مارکٹ فیس کی چوری بھی روکنے کا دعویٰ کیا گیا تھا کسانوں کے ساتھ ساتھ آرتیوں کو بھی اس میں فائدہ ہوگا یہ بھی یہاں پر دعویٰ کیا گیا تھا تو یہ ہے پوری پرکریا ادھر سرکار اور آرتیوں کے بیچ میں مینولی اور ای ٹریڈنگ دونوں طریقوں سے دھان خرید پر فیلحال اب سہمتی بن گئی لیکن ای ٹریڈنگ کے ویروت کو لے کر آرتیوں کا کیا پکش ہے ذرا یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ویروت کیوں ہو رہا تھا ذرا یہ بھی سمجھئے سرکار نے ابھی پولیسی کلیر ہی نہیں کی ہے یعنی پتہ ہی نہیں آرتیوں کو کہ پولیسی میں ہے کیا زیادہ تر آرتیوں کے پاس نہ تو کمپیوٹر ہے اور نہ ہی کمپیوٹر چلانے والے آپریٹر ہیں ان کے پاس بہتستہ نہیں ہے آن لائن خرید سسٹم میں آرتیوں کو ٹریننگ نہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی بھی جانکاری نہیں گیٹ پاس اور بل پاس کس پرکار بنائے جائیں گے اس کی بھی جانکاری ان کو نہیں تھی اس بات کا بھی ویروت کر رہے تھے آرتیوں کا دعویٰ ہے کہ کسان بھی اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں کسانوں کا بھی یہاں پر ہتنہ ہی ہے وہ خوش نہیں ہے سالوں سے چلے آرہا ہے آرتی اور کسانوں کے جو رشتے ہیں یہ اس پر دشپرہاو ڈالے گا یعنی ایک بھاؤنات مکپکش وہاں پر یہ رکھا گیا اپچ کو بھرنے کے لیے کھالی باردانہ کہاں سے آئے گا سوال یہ بھی تھا ویپاری دوارہ مال نہ اتروانے پر ذمہ داری کس کی ہوگی اس بات کو لے کر بھی کوئی اس پشٹ چیز نہیں تھی پالیسی کلیر ہی نہیں تھی ادھر ای ٹریڈنگ کو لے کر پردیش کے آرتی آخر ویروت کر رہے تھے تو ان کی زبانی سنیے کہ ان کا ویروت تھا کیا کوئی بھی آرتی ہی ٹریڈنگ کو نہیں کرے گا دوسری ڈیمانڈ ہماری کہ کوئی بھی آرتی اپنی پیمٹ سیدھے اپنے کھاتے میں ہی لے گا دوسرے کھاتے میں نہیں لے گا اور تیسری ڈیمانڈ جو ایکسپورٹوں نے ہمارا ازاروں پروڑ رپیہ مارا ہوا ہے ایکسپورٹ کے لیے مال لیا تھا وہ ایکسپورٹ کر دیا گیا ہے پرانتو انہوں نے ان کی پیمٹ آ گئی ہے ہمیں پیمٹ نہیں دی اس لئے ان پر چار تو بیس کم غدمہ بنتا ہے ان کے اخلاف چار تو بیس کم غدمہ ترچ کیا جائے اور ہماری ساری پیمٹ جائے جائے جو یہ سکار آن لائن یا ای لائن کر رہی ہے یہ کھلے مال پر ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ناکس ہنوی رماڈ ہے ناکس ہنوی رماڈ ہے نارتی رماڈ ہے اور نا اس کی ضرورت ہے اور نا یہ اونا واجب ہے وہ بھی نہیں سکتا اب یہ ٹریڈنگ کو لے کر سرکار کا کیا پکش ہے ذرا وہ بھی سن لیجے مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں نئی پرکیریہ جب شروع ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کے سمجھنے میں تھوڑا سا اس میں سمیں لگتا ہے اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ہماری سرکار منہور لال جی کے نیترتاؤں میں ایک پاردرشی سرکار ہریانہ پردیس کے اندر چل لئی ہے جب اس پرکار کے اچھے کام ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پرکار کے جب کرانتی کاری قدم اٹھائے جاتے ہیں تو وپکش بھی اپنی راجنیتی کے روٹیاں کہیں کہیں سیکھتا دکھائی دیتا ہے تو اس میں میں تو کےول ایک ہی بات کہوں گا ہمارے سبھی بیاباری بھائیوں کو آپ کے مادم سے نمیدن کرنا بھی میں چاہوں گا کہ وہ سرکار کے ساتھ سہو کریں ان کو اگر کہیں کوئی تقنیقی کوئی دکھت آئے گی سرکار اس طرح کی دکھتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہتی ہے جی ہاں تو آپ نے سن لیا سرکار کا پکش کیا ہے حالانکہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ اب الٹیمیٹم سماپت ہو چکا ہے ہرطال نہیں ہوگی کیونکہ پرکریا جو اس وقت لاغو کرنے کی بات تھی اس کو لے کر اب مکہ منتری سے وارتہ کے بعد استیتی بدل گئی ہے اور سرکار نے تینک کر لیا ہے کہ ای پروکرمنٹ یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جو مینولی خرید کی بات ہے وہ بھی انہوں نے سویکار کر لیا یعنی جو مانگے تھیں ان آرتیوں کی جس کو لے کر ان کی ناراضگی تھی اس پر سہمتی کا اسٹیپ یہاں پر تینک کر لیا گیا اسٹیپ اٹھا لیا گیا اور اسی لئے ہرطال کرنے کا اعلان تو یہ تمام پرستیتی اب اس میں کس طریقے سے آگے خرید فروخت ہوگی کس طریقے سے یہاں پر ای ٹینڈرنگ بھی چلے گی اور ساتھی جو پہلے کی ویوستاتی وہ بھی چلے گی اس میں تالویت کیسے بھی ٹھائیں گے اور سوال اس بات کا بھی ہے کہ اب پاردرشتہ کیسے آئے گی کرانتی کاری جو قدم ہے وہ کیسے اٹھے گا ہمارے ساتھ کچھ میمان ہے ان سے میں آپ کو تارف کراتا ہوں میرے ساتھ اس وقت ڈلی سٹوڈیو میں اربین بھاردواز صاحب روکتہ انہی لو کے ہیں بہت سواگت ہے اربین بھاردواز صاحب آپ کا لالیت بنسل منڈی پردھان ہے ہمارے ساتھ بہت سواگت ہے لالیت بنسل آپ کا اور ڈیکش شرما جو کی پردھان کسان سنگھر شسمیتی کے ہیں بہت سواگت ہے شرما صاحب آپ کا میرے ساتھ اس وقت چنڈیگر سے گیانچند گپتہ صاحب ویدھائک بی جے پی سے جڑے ہیں بہت سواگت ہے گیانچند گپتہ جی آپ کا اور میرے ساتھ گرگرام سے اس وقت امیت نہرا صاحب جڑے ہوئے ہیں ورش پترکار بہت سواگت ہے نہرا صاحب آپ کا سب سے پہلے میں چاہوں گا لالیت بنسل جب آپ بتائیں گے کی بات ہوئی کیا ہے میں اطول جی آپ کو بتاتا ہوں جو سرکار نے یہ ای میل سسٹم ای ٹیڈنگ کا جو سسٹم چالو کیا نہ تو اس کی کوئی تیاری کی نہ کسی آرٹی کو بتایا نہ کسی بےپاری کو بتایا اور نہ ہی اپنے سٹاپ کو بتایا بہلے ایسا نہیں ہے کہ آرٹی کو ہی نہیں بتایا اپنے سٹاپ کو بھی نہیں بتایا اپنے سٹاپ کو بھی نولیج نہیں ہے ان کو بھی ابھی بسواس میں نہیں لیا اور انہوں نے ایٹ ایڈنگ چالو کر دی کچھ منڈیوں میں کچھ منڈیوں میں انہوں نے چالو بھی کر دی ہے جس سے کی ہم لوگوں کو کافی نقصان ہوگا آرتیوں کو کیونکہ جو آرتی ہیں انہوں کو نہ تو یہ بتایا گیا بھی کمپیوٹر کیسے اپریٹ ہوگا وہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ سہمتی کس پر بنی وارتہ جو ہوئی ہے کیا میسیج آپ کو ملا ہے وہاں سے کیا بتایا گیا جس طرح سے بھی پہلے چل رہا تھا اسی طرح سے رہے گا آپ جیسے چاہیں گے ہم اسی طرح سے اس کو کریں گے لاغوں اور ابھی اس کے لیے انہوں نے ہمیں سمیہ دے دیا کہ بھی دھان کا سیجن پہلے کی طرح ہی چلے گا یعنی ابھی محلت دی گئی اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایٹریڈنگ بھی اس کے ساتھ چلتا رہے گا لیکن آپ کو ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف وہیں چلے گا شرمت صاحب آپ بتائیں گے آپ کسان شنگر سمیتی کی طرف سے ہیں کیا کسانوں کے لیے بھی ہتکاری نہیں تھا کیونکہ آرتی کہہ رہے تھے کہ کسانوں سے ان کا رشتہ بھی خراب ہوگا اور کسانوں کا فائدہ بھی انہوں ہوگا آپ سہمت ہیں اس بات سے نہیں یہ ایک موقع آیا تھا کسان کے لیے کہ وہ سوشن سے بچے کون سوشن کر رہا تھا کیونکہ منڈی میں جب بھی کسان جاتا ہے اس کا سوشن ہوتا ہے کہیں اس کا مال کو خریدا نہیں جاتا خریدا جاتا ہے تو کم پیسے پر خریدا جاتا ہے اور وہ خریدار دکھائے جاتے ہیں جو بولیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ملی بھگت سے پولنگ سے ہوتی ہیں سوائے گہوں کی فصل میں جس میں کسان کو سرکاری خرید ہوتی ہے پلول میں فریدہ واد میں گڑگاؤں میں یہاں کہیں بھی اس علاقے میں دھان کی خرید نہیں ہو رہی ہے سرکار کی طرف سے اور کسان کو بیوپاریوں کے ہاتھ یا آڑتیوں کے ہاتھ میں لوٹنا پڑتا ہے تو یہ ایک ایسا موقع آیا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑے اچھے ان کے رشتے ہیں آڑتی نہیں نیچرل ہوتا ہے تو لوٹتا کون ہے پھر ایک بکرے سے بھی اچھے رشتے ہوتے ہیں جس کو کٹا جاتا ہے تو کسان تو سب سے گریب اور سب سے کمجور ہے وہ اپنی آواز اٹھا نہیں سکتا چھے مینے میں اس کے پاس ایک فصل آتی ہے اور اس کے بعد میں اس کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ فصل میری خراب ہو رہی ہے تو جس بھی آنے پانے دامم ہوتا ہے وہ وہاں پر بکری کر کے جاتا ہے دوسرا وہ کرجے کے نیچے دوا ہوتا ہے میں اس کے تین کارن بتا سکتا ہوں پہلا کارن ہوتا ہے کہ آڑتی سے کسان کرجہ لیتا ہے اس کا بیاج دینے کے لیے بھی اسے بیاج دینا پڑتا ہے تو کسان آڑتی کا ایک فائدہ ہوا کہ اس کا پیسہ بیاج میں جا رہا ہے دوسرا خریدداری ہے تو اس کو کمیشن ملے گا تیسرا منڈیوں میں اس طرح کا گھال میل چلتا ہے کہ وہاں پر جتنی ٹرولیاں آتی ہیں جتنا مال آتا ہے وہ کتابوں میں چڑھتا نہیں پورا اور ٹیکس کی چوری ہوتی ہے تو تین فائدے ہو گئے تو جرور ہے کہ آڑتی تو آواز اٹھائے گا کہ یہ ایٹینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ کو ماننا تھا کہ سرکار کا ایک دم بہت بہتر تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا ہاں بالکل ہونا چاہیے تھا اب سرکار نے کہہ دیا مینولی بھی ہوگا ایٹریڈنگ بھی ہوگا تو اب کیا لگ رہا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ دونوں طرف سے تالمیل بٹھائیں گے کہ اب اس سیجن میں جو دھانکارہ ہے اس میں کوشش کریں گے کہ ایٹینڈنگ بھی ہو اور آٹتی کے تھرو بھی ہو اور اگلی اس میں سرکار سے کہیں گے کہ اگلی پوری طرح سے ایٹرینڈنگ ہونی چاہیے چلیے میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاتا ہوں میرے ساتھ باقی انمہمان بھی ہیں یہاں پر دلی میں میرے ساتھ سوکت عربین بھاردواز صاحب ہے پروکتہ آئینے لوگ کو اس بیچ میں مہر ساتھ کانگریس کے طرف سے پردیب جلدار صاحب بھی جڑ گئے ہیں بہت سواگت ہے جلدار صاحب آپ کے پاس آؤں گا بعد میں اس کے پہلے میں چاہوں گا بھاردواز صاحب آپ اپنا پکش رکھ دیں عطل جی آج اس دیش میں لگ بھگ 69% آبادی ایسی ہے جن کی جیوی کا جن کا گجارہ کرشی سے چلتا ہے اور ہماری جو دیش کی جی ڈی پی ہے اس کا لگ بھگ 18.6 دشملہ پرتیشت کرشی سے ہی آتا ہے اس کے باوزود بھی آج اس دیش میں اور اس پردیش میں سب سے پیڑی تورگ اگر کوئی ہے تو وہ کسان ہے ایک دیہاری مزدور کو سب سے نجلے ستر پر مانا جاتا ہے پرندو اس کی بھی مرجی ہے کہ وہ کتنی مزدوری لے گا اور کام کرے گا یا نہیں کرے گا پرندو یہ کسان بیچارہ اپنی مزدوری بھی خود تے نہیں کر سکتا وہ اپنی فضل کی قیمت خود تے نہیں کر سکتا یہ ایک دور بھاگ گیا ہے کسان کا ہمارے اس دیش میں اس کے باوزود آج آج اس طرح کی یوجنا سرکار لے کر آئی ہے ای ٹریڈنگ کی جو یوجنا ہمارے اس دیش میں لاغو کی گئی ہے اور اب ہریانہ پردیش میں اس سیجن سے لاغو کی جانے والی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سب سے بڑی بات ای کا ملدہ الیکٹروننگ آپ جو بھی ہماری فصلے ہیں یہ سرکار چاہتی ہے کہ کسان اسے الیکٹروننگ طریقے سے ملدہ آن لائن اس کی بکری کرے اور اس کی قیمت ان کے اکاؤنٹس میں جائے پرندو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اس دیش کے اور ہمارے خاص طور پر ہمارے اس پردیش کے کسان پڑھے لکھے ہیں پہلی بات تو یہ صرف پڑھے لکھے دوسری بات پڑھے لکھے کے ساتھ ساتھ کیا وہ کمپیوٹر سکو اور ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس پر اپنی ریٹ لگائیں گے کس طرح سے اپنی فصلوں کی کوالیٹی کے ڈیٹیلز آپ اس میں اون لائن ڈالیں گے کس طرح سے بولی لگے گی کیا وہ ان چیزوں کو سمجھ پاسکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ جائے گا صاحب جب پہلی بار یہ بات بزرگوں کی پینشن پہ آئی تھی کہ اکاؤنٹس میں پیسہ جائے گا کچھ بدھی جی بھی لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ سیدھا اکاؤنٹ میں جائے گا کسان کے پیسے کے ساتھ بے ایمانی نہیں ہوگی کوئی کمیشن نہیں کھائے گا پرنتو ہوا کیا جب فصل بیمہ یوجنہ سرکار نے لاغو کی تو جبردستی ان کسانوں کے اکاؤنٹ سے پیسہ کٹ لیا گیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی پیسہ اکاؤنٹ میں جائے گا اور کوئی فصل بیمہ یوجنہ یا اور کوئی نئی یوجنہ لاکر سرکار پھر اس پیسے پر نظر رکھے بیٹھی اور اسے کٹنا چاہ رہی ہو اس سب سے اچھا تو یہی تھا کہ یوجنہ آپ کوئی بھی لاتے ہو پر کسان کا اس سے فائدہ ہونا چاہیے کسان کو اور اُلجنا نہیں چاہیے کسان کا سسٹم آپ نے تو کسان کا پکشتن لیا ہمارے ساتھ ہیں شرماز صاحب ان کا کہنا تھا کہ یہیں وہ موقع تھا کہ جب ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اس سے ہمیں مقتی مل سکتی تھی نہیں تو انہوں کو اس بات پر سہمتی رہی ہے یا اس یوجنہ پر جو یوجنہ کا نام ہے کہ آپ اپنی سامان کی بکری اپنے آپ کر سکتے ہیں اونلائن کر سکتے ہیں اپنی فصلوں کی وہ یوجنہ کا نام تو ٹھیک ہے پرندو جاگر اس یوجنہ کے پیچھے جائیں گے تو اس سے کسی کسان کو کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ کسانوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی اور دوسری بڑی بات ایک اور بھی آپ سوچ کے دیکھئے کہ جو آج کے نئی پیڈی ہے جو پڑھا لکھا برگ ہے جو کمپیوٹر کو جانتا ہے اونلائن سسٹم کو جانتا ہے ای مارکٹنگ کو جانتا ہے وہ کرشی میں آنا ہی نہیں چاہتا آج یہ حالت ہے ایک ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے ایک پترکار اپنے بیٹے کو پترکار بنانا چاہتا ہے ایک وکیل اپنے بیٹے کو وکیل پرندو ایک کسان اپنے بیٹے کو کسان بنانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ چاہتا ہے ایک دس اکڑ کا مالک بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پانچ ہزار سات ہزار کی کسی کمپنی میں مزدوری تو کر لے پرانتو کھیتی باری نہ کریں کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تو یہاں پر تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ اگر وکلپ بڑھیاں ملتا آن لائن کے پرکریہ ہوتی اور ایک ہم یہاں پر جو ہے اسٹیپ لیتے تو پھر روجان ادھر بھی بڑھتا کسانوں کا ان کے پریوار کا پر اتھل جی سرکار کوئی یوزنا لائن ہی نہیں پائی خود جو منڈی کے پردان انہوں نے بتایا اور میں بھی اس بات کو بتاؤں کیونکہ میں نے پڑھا اس یوزنا کے بارے میں سرکار یہ نہیں بتا پائی کہ کس طرح سے اس میں ٹرینڈرنگ ہوگی آپ ایک بات بتائیے کہ اس میں جو سرکار نے نام تو اسے دے دیا ای ٹریڈنگ پرانتو ای ٹریڈنگ میں کسان خود تھوڑی بیچ رہا ہے کسان تو صرف ایک گیٹ پر انٹری کرائے گا آن لائن انٹری ہوگی اس کے جو بھی اس کی فصل ہے اس کے بعد وہی آرٹیوں پر جائے گی اور آرٹیوں کے ذریعے وہ سرکار کے پاس جائے گی اس میں آن لائن سسٹم کہیں نظر نہیں آرہا ابھی تک یعنی یوزنا ہو سکتا ہے کہ اچھی ہو رہے کہ یوزنا کے روپ ریکھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کیسے مانے کی وجہ ہے میں روکوں گا سرکار کو روکوں گا میرے ساتھ کچھ اور بھی میمانے ان سے میں جانا چاہوں گا بتائیے گیانچن گپتہ صاحب کاندیو کمبوچ صاحب نے کہا تھا کہ کچھ شرارتی لوگ ہیں جو کی اس اچھی یوزنا کو لاغو نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں مکہ منتری سے ملاقات ہوئی اور شرارتی لوگوں کی بات مان لی گئی سبحاش برالہ صاحب نے کہا تھا کہ کرانتیکاری قدم ہے مکہ منتری سے ملاقات ہوئی اور قدم پیچھے ہٹ گیا دیکھئے عطل جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ نشجت طور پر ایک کرانتیکاری قدم ہے جب کبھی پریورتن ہوتا ہے تو اس پرکار کے کرانتیکاری قدموں کی اوشکتہ رہتی ہے لیکن قدم جو بھی اٹھائے جائیں سوچ سمجھ کر کے پوری تیاری کے ساتھ اٹھائے جائیں اس بات کی بھی جرورت ہے نشجت طور پر لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی جرورت ہے کسان کو بھی سمجھانے کی جرورت ہے اور ویپاری کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی جرورت ہے اسی کارن سے آج جو آدھنی مکہ منتری جی نے ویپاریوں کے ساتھ باتچیت کی اور باتچیت کے بعد سبھی ویپاری میں سمجھتا ہوں کہ سنتوشت ہو کر کے آئے ہیں سنتوشتی کے بعد ہی چوبیس تاریخ کی جو ارتال ہے وہ واپس لی گئی ہے جہاں تک ابھی میرے بھائی اربین جی بول رہے تھے کہ شاید ای ٹینڈرنگ ہے یا ای ٹریڈنگ ہے شاید ان کو جانکاری نہیں ہے اس میں ای ٹینڈرنگ ہوئی نہیں ہے ای ٹریڈنگ کی بات ہے اور وہ ای ٹریڈنگ کے اندر سرکار نے پہلے کہا ہے کہ ہماری سرکار پار درستہ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے پار درستی طریقے سے کام کرنے چاہتی ہے جب اس کے اندر الیکٹونک میڈیا کے مادیم سے ساری چیزیں جنریٹ ہوں گی اس کی انٹری ہوگی اس کے بعد اس کی پیمنٹ ہوگی ہاں دکانداروں کو ایک بار کے بارے میں جو برحمت برحم تھا اس کو بھی آج آدمی مکہ منتری جی نے دور کیا ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ سیدھا کسان کے خاتے میں جائے گی ویپاریوں کو اس بات کی آشنکہ تھی کہ یہ جو ہمارا آج سے سینکڑوں سال سے ویپاریوں کا رشتہ جمیداروں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھائی چاہ رہا ہے ان کے مرن جنم کے ساتھی ہیں آج ویپاری جو ہے اور کسان کے بینا ویپاری کا دورہ ہے ویپاری کے بینا کسان ہی دورہ ہے آج کسان کی کبھی بھی کوئی جنورت پڑتی ہے جو رات کے دس وجہ جنورت پڑتی ہے تو وہ ویپاری کھڑا ہوتا ہے لیکن ویپاری کے پاس کبھی بھی کسان چلا جائے وہ بینک کھولنے کا انتظار نہیں کرتا کہ صبح دس بجے کھولے گا یا آج چھٹی ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ ویپاریوں کو بھی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ سبھی کو یہاں پر سمجھانے کی جاگروہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے بس اتنا سمجھا دیجئے سر مجھے بس اتنا سمجھا دیجئے کہ آپ کا کرانتیکاری قدم آپ کی سب سے اچھی یوجنا اس یوجنا کے بارے میں آپ نے اپنے سٹاف تک کو نہیں بتایا جیسا یہاں پر منڈی پردان ہے لڑک بنسل وہ کہہ رہا ہے کرندیو کمبوچ کر رہے تھے کہ ہر حال میں لاغو ہوگی مکہ منتری نے کیا بات چیت کی ہے تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ نہیں مینولی بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا یوجنا بنا کر اس کو لاغو کرنے کے لئے ایک روڈ میپ بھی تو ہونا چاہیے کہ یوجنا بنایا لاغو کر دیا تھوپ دیا بعد میں جب ہرطال کی بات ہوئی الٹیمیٹم مل گیا تو آپ نے بات چیت کر کے سہمتی بنا لی جو جو عطل جی آپ نے کہا بلکہ ٹھیک کہا لیکن اب کیونکہ ایک پرکریہ ہے دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے ایک دم کوئی جو پریورتن ایک دم نہیں ہو جاتا آج انہوں نے کہا کہ مینول طریقے سے بھی ہوگی اور ای آکشن کے جریعے بھی ہوگی تو یہ پرکریہ کے اندر جو خامیاں رہ جائیں گی نیکس ٹائم اس کے اندر وہ دور ہو جائیں گی اور یہ جو پرکریہ ہے یہ دونوں کے لیے فائدہ مند پرکریہ ہے اور جس پرکار سے آج میں سمجھتا ہوں کہ ویپاری جھوڑا بہبیت تھا کہ اس کا جو لاکھوں روپیہ آج کسانوں کے پاس چاہے وہ کسی بھی کارن سے ان کے پاس پڑھا ہے اگر ان کی پیمنٹ وہاں پر چلی جائے گی سیدھے چلے جائے گی سوچنے کا سمجھ بھی مل گیا ٹھیک ہے سوچنے کا سمجھ آپ نے دیا اس لیے ان کی بہتری ہے ٹھیک ہے گیانچند جی میں رکوں گا سرمافی کے ساتھ آپ کو وقت اب دیرے دیرے کم اتار جاتا ہے مارے ساتھ اور بھی میمان ہے میرے ساتھ اس وقت کانگریس کی طرف سے بھی ایک میمان ہے اور ساتھ ہی ورش پترکار بھی ہمیں جی میں آپ کے پاس آخری میں آوں گا اس کے پہلے پردیب جلدار صاحب آپ اپنا پکش رکھ دیجے یہ یوجنا ہی گلت تھی یا جو طریقہ یوجنا کو لاغو کرنے کا تھا وہ گلت تھا یا پھر کسانوں کے ساتھ ایک باپ پھر سے دھوکھائی ہوا عطل جی یہ سچ بات ہے بھاجرپا پورے دیس اور پردیس میں ان کا ایک چریتر رہا ہے شروع سے کہ یہ سرمایہ داروں کی پارٹی رہے کبھی کسانوں کی حمایتی نہیں رہی اور یہ اسی کا ایک پرینام ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کسانوں کی ٹھیکے داری اب ختم ہو چکی ہے اب کسان جو ہیں وہ بارتی جنتہ بارتی کے ساتھ جڑ چکے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑا کرانتیکاری قدب ہے اور ہی ٹریڈنگ کا جو معاملہ یہ لے کے آ رہے ہیں پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سرکار کے ساتھی سے اور سرکار کو کیوں ایک ایسا ماحول تو پیدا کریں پہلے پوری ہریانہ کی مارکٹ کے ہریانہ کی مانڈیوں کے اندر کتنی گندگیاں وہاں حالات ہے کتنی بری دشا ہے مانڈی کے اندر اور جو ای ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں ای ٹریڈنگ کا تو کہیں ان کا اس طرح کا جو محول آج مانڈیوں میں ہے وہ کہیں ٹکتا بھی نہیں ہے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو اور سرکار کو جب آپ کو یوزنہ لے کے آتے ہیں کیا سیدھا آپ تھوپ دیتے ہیں آگر یہ بھئی یوزنہ بہت اچھی ہے آپ کسی جب کوئی ساتھی پولیس میں بھرتی ہوتا ہے یا کسی اور کاری علیم بھرتی ہوتا ہے تو اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو کم سے کم ایسا محول تیار کرنا چاہیے اگر ای ٹریڈنگ کی انہوں نے شروعات کرنی تھی کسان کے بیٹوں کی ورکشاپ شروع کریں کسان کے بیٹے کا انسٹیٹوٹ کھولنے کا کام کریں اور اس کا اس طرح کا محول بڑھائے جس سے وہ ہی ٹریڈنگ کے اس یوزنہ کے مقابلے اپنا آپ کو کھڑا کر سکے چلیے ٹھیک ہے یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ اثر میں محول ہی نہیں تھا تیاری ہی نہیں تھی اس وجہ سے یوزنہ پر سوال کھڑے ہو سکتے اور آپ پتی بلکل جائز تھی اب انترہ سر بتائیے جو باقی پارٹی کے پروکتہ ہیں نیتہ ہیں اور ستہ پکش کے ہیں ان کا اپنا اپنا ترک آپ نے سنا ان کی اپنی بات سنی اور منڈی پردھان اور ساتھی کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے ان کی بھی بات آپ نے سنی سرکار نے ایک اچھی یوجنا بنائی اور وہاں پر کندیو صاحب نے یہ کہا کہ کچھ شرارتی لوگ اور بعد میں انہیں شرارتی لوگوں سے بات میں بات بن جاتی ہے بیک فوٹ پر ہیں یا پھر روڈ میپ تھا نہیں صرف ہوا میں بات ہو گئی تھی کیا ہے پورا مسئلہ دیکھیں اطول اس میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسان تو اس یوجنا میں کوئی پکس ہے ہی نہیں کسان کا کوئی اس میں ڈائریکٹ لینا دینا نہیں ہے ہاں یہ جو یوجنا بنی ہے اس سے نشطی طور پر کسان کو لاب ہونا تیہ ہے آپ یہ بات سمجھئے سیدھا سیدھا آپ یہ سمجھ لیجئے جو کچھا حساب ہوتا تھا جو آڑتی کی بھائیوں میں اس کو کمپیوٹرائز کرنے کا ایک پلان بنایا سرکار نے اور مجھے بڑی مراشہ ہوگی اگر یہ پلان دم توڑتی ہے تو دیکھیں جہاں بھی کمپیوٹرائزیشن ہوتی ہے تو نشطی طور پر وہاں پر فائدہ ہوتا ہے آپ پینشن یوجنا کو دیکھ لیجئے جیسے ہی کمپیوٹرائز ہوئی تو لاکھوں جو احباتر لا بھارتی تھے تو وہ باہر ہوگے ایک جٹکے سے کروڑا روپے کا فائدہ ہوا اسی طرح جیسے ٹیچرز کی آپ نے دیکھی ہوگی ٹرانسفرز تو کتنی بڑی طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں تو اس کو اس یوجنا کے لیے سرکار بہدھائی کی پاتر ہے ہاں دکھت کس کو ہے ابھی اس پہ آتے ہیں دکھت ہے آڑتی اور مارکیٹنگ بارڈ کے ادھیکاریوں کو کیونکہ وہ جو ان کی عوید روپ سے وصولی تھی اس پہ بلکل بریک لگ جائے گا دیکھیں جو منڈیوں میں کاروبار ہوتا ہے ستر سے اسی پرسینٹ جو کاروبار ہوتا ہے وہ کچھا کاروبار ہوتا ہے جو کاغچوں میں دکھایا جاتا ہے وہ بیس سے تیس پرسینٹ ہی ہوتا ہے تو اگر یہ سارا کمپیوٹرائزد ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیزن میں کم سے کم بھی چار سو سے پانچ سو کروڑ روپے کا ریونیو ایکسٹر ملے گا سرکار کو دیکھیں اس میں ایک اور بھی ہے جے فارم ہے جیسے جے فارم اگر سیدھا کسان کو ملنے لگ جائے اب کیا ہے کہ جے فارم میں بڑا گڑ پر جالا ہے جے فارم کوئی بھی جوگ پتی یا کوئی بھی جا کے جے فارم لے سکتا اڑتی سے اس سے ٹیکس میں ریبیٹ ملتی کیونکہ اگری کلچر پر ٹیکس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا ہریانہ کے کسانوں کو اگر ایک ٹریڈنگ ہو گئی شروع تو باہر کے جو پردیش ہیں جیسے اتر پردیش ہے راجستان ہے پنجاب ہے وہاں کے کسانیاں آکے اپنا اپنی فصل نہیں بیچ سکیں گے اور ایک اور میں بات بتاؤں بار بار کسی بھی ادھیکاری اکرمچاری نے یہ نیکہ ہے مارکیٹنگ بورڈ کے کہ ہمیں اس بیوزنہ کے بارے میں نہیں بتایا آپ کسی کا بیان تو لے کے آؤ سامنے بلکل سبھی کو پتا ہے کہ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو تمہاری جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک اور میں سب سے بڑی بات بتاؤں کہنا چاہوں گا جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کسانوں اور آڑتیوں کے ساماجک سمبند ہیں بلکل ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ سمبند ایسے ہیں کہ کسانوں کو بندھک بنا لیا جاتا ہے اسی سے نبی پرشنٹ لون پہلے ہی دے دیا جاتا ہے آڑتی کی طرف سے لیکن اس کی جو بیاز کی درے ہیں وہ اٹھارہ پرشنٹ سے لے کے چوبیس پرشنٹ تک ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرکار کو یہ چاہیے کہ جو سہیکاری سمیتیاں ہیں جو لون دیتی ہیں اس کو بھی پرموٹ کریں کسان کو سہیکاری سمیتی سے لون ملے اور ای ٹریڈنگ سے وہ اپنا سامان بیچے تو اس میں کیا ہے کہ جو بندھوہ پن ہے دیکھیں اگر کسی آڑتی نے لون دے دیا آپ بینی بات سمجھئے بلکل بلکل وہ کسان اس آڑتی کے علاوہ کسی دوسرے آڑتی کو سامان نہیں بھیج سکتا لیکن یہ اگر یوجنہ لاغو ہو گئی تو یہ سارا جو گڑوٹ جھالا ہے یہ دور ہو جائے گا جہاں تو جہاں بھاؤناطمت پیار کی بات ہے درسل وہاں پر مسئلہ بندھوہ پنکہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ہی بندھ کے رجاء میں روکوں گا سر آپ کو چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے مجھے اس کے بعد میں باقی مہمانوں کے پاس چلوں گا چرچہ کے لیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں چلیے بریک سما کے بڑھتے ہیں تمام مہمانوں کے پاس میں چلتا ہوں میں چاہوں گا سیدھے لالت بنسل صاحب آپ کے پاس آپ نے سنا ہوگا ڈیکے شرما صاحب کو آپ نے سنا ہوگا گیان چندگتہ صاحب کو باقی انمیوانوں کو بھی پرکریہ تو اچھی ہے جو شروع ہونے والی تھی پرکریہ وہ اچھی تھی وہ پرڑھالی ہونی چیئے تھی یہ سبھی کا ماننا ہے کم سے کم راجنی تھی جو نہ کرنے والے ہیں ان کا اعلق مسئلہ ہے جو کہ کسی دل سے جڑے ہیں آپ نے ان کی بات سنا انہوں نے تین چیزیں گنائی کی بیاج کمیشن گھال مل ٹیکس چوری اس پر لگام سیدھے طور پر لگ سکتا تھا اور جیسا آپ نے نہرا صاحب کو سنا کہ کوئی ادھکاری یہ بول نہیں رہا کہ ہمیں جانکاری نہیں دی گئی کسی نے کوئی بائٹ نہیں دیا آپ بتا رہے ہیں تو یہ آپ کا لگاؤ ہے کسانوں سے اس لئے آپ لوگ ویروت کر رہے تھے یا پھر یہ چیزیں بند ہو جائیں ودعاپن بند ہو جائیں اس لئے ویروت کر رہے ہیں دباؤ بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے اتول جی میں آپ کو بتا دوں آج کی بات ہے میں ایک مارکیٹ کمیٹی کے دفتر میں گیا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یہ جو ای ٹریڈنگ ہے یہ کیا ہے میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا میں آپ بتائیے تو میں پوچھوں گا نام بتانے سے اس کی نوکری جا سکتی ہے نام نہیں بتا سکتا میں اوپن میں لیکن میں گیا تھا آج ایک دفتر میں اور انہوں سے میں نے پوچھا کہ ای ٹریڈنگ آپ کو پتا ہے کیا ہے انہوں نے سپس جواب دیا کہ میرے کو اس بارے میں کوئی نولیج نہیں ہے جمعوار آدمی تھا میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا کیونکہ نوکری کا سوال ہے اس آدمی کا اس افسر کا لیکن میں آپ کو یہ میں جرور بتاتا ہوں گیانچن گپتا جی پھر اس کا جواب دیں گے کیا کیوں نہیں بتایا میں آپ کو نوکری نہیں جائے گی ان کو جانکاری ملے گی میں آپ کو یہ ایک بات ضرور بتا دیتا ہوں کہ تیاریاں نہیں تھی کسی بھی کچھ منڈیوں میں ہوگی میں نہیں کہتا لیکن ہمارے ہر جگہ نہیں نہیں تھی اریانہ میں انہوں نے آٹھ دس منڈیوں میں ٹریڈنگ چالو بھی کی ہے لیکن ہر منڈی میں تیاریاں نہیں تھی دوسری بات یہ ہے بیپاری کا اور کسان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے بیپاری کسان کے بینا نہیں رہ سکتا آرتی اور کسان آرتی کے بینا نہیں رہ سکتا دونوں کو جیسے بھائی صاحب نے کہا گیانچن جی گپتا جی نے بھی کہا کہ کسان کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے مارکیٹنگ بورڈ کے ادھکاری کس کے بینا نہیں رہ سکتے مارکیٹ بورڈ کے ادھکاری تو ان کو تنگہ ملتی ہے وہ کس کے بینا نہیں رہ گے انہوں تو ٹیکس بسولتے ہیں وہ وہ ماں پر رہتے ہی ہیں اچھا ٹھیک اور جتنا گیانچن سجواب دیں گے سر اس کا دیکھئے جو ڈلیت بانسل جی نے کہا شاید انہیں چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے مکھے منتری جنہیں بڑے ادھار ہردے سے ان سبھی مانگوں کو وچار کرتے ہوئے تبھی کہا ہے کہ جو ای ٹیڈنگ تھی اس کو فیلحال ہم ای لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر لوگوں کی پینشن میں جا رہی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ ساڑھے چار لاکھ ایسے پینشنر جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جو جن کے پاس کوئی ہو ہی نہیں تھا سبوت نہیں تھا یا ان کو دھوکھے سے غلط تریقے سے پینشن دی جا رہی تھی جس کا بڑا بھاری نقصان سٹیٹ کو ہو رہا تھا آج جب سے پاردرستہ آئی ہے کم سے کم میرا پردیش کے اندر چار لاکھ بھوگس راشن کار ڈیٹیکٹ ہوئے چار لاکھ کے قریب ایسے پینشنر میں تو کہہ سوکار نہیں ٹھیک ہے ادھار ہدھ ہم نے کب کہا کہ ان کا ادھار نہیں ہے میں گپتہ جی سے پوچھنا چاہوں گا کیا ہٹن ٹرائل کے لیے آپ کے پاس لیورٹری میں کسان ہی بچے ہیں جن کے اوپر آپ ایسے ٹرائر کر رہے ہیں پہلے آپ کو پوری یوزنہ سب کو سمجھانا چاہیے تھا اس میں کسان کا بھی ایک سکار کے فائدے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو طریقے سے لائیے کوئی بھی یوزنہ لاغو کرتے ہے اس کو اس کی کمیاں جو ہیں یا اس کے اندر جو بھی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ کرنے سے پتہ لگتا لیکن کرنے کے آپ نے کیا بھی کنی نا وہ کریں گے دونوں کر کے ساتھ پہلے اس کو سٹیڈی کیجئے سٹیڈی کرنے کے بعد سروی کیجئے سٹیڈی کیجئے تب اس کو امپلیمنٹ کیجئے اس سے کسان بھی پریشان ہوتا ہے تامیل لائدو کے بزرگوں کے جو فنگر پرنٹ ہے وہ مشین میں نہیں آ پائے جس کی وجہ سے ان کے آدھار کار نہیں بنے اور آدھار کار نہ بنے کی بزرگوں کی پینشن پیچھے کیوں اٹھائے آپ کو لاغو کرنا چاہیے تھا آپ کو تیاری پہلے کرنی چاہیے تھی اگر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا اگر آپ خود پر بھروس ایک اور بات اون لائن سسٹم کی بات نہرہ جی نے بھی کہی اور گپتا جی دیو کہی ہم نے آن لائن کی ہے سب میں یہ بھی بتا دوں آپ کو آج بھی سرکار یھین پردیش کی اور کیندر کی ایسی کتنی ویب سائٹ ہے جو اپنے جو آن لائن سسٹم میں چلتا بچوں کا انرول کرنے کا آج اس کی پارٹی ہے ایک چیز بتائیے ایک چیز بتائیے نہیں گپتا جی میں بتاتا ہوں میں تو ادھارن دے رہا ہوں ایم ایس دھارن دے دیا میں نے ایس جو ای ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے یہ اچھا قدم ہے کی نہیں اگر روڈ میں بھی صحیح ہو تو قدم اچھا ہے یا قدم ہی اچھا نہیں نہیں آتو جی جو نگت جو چیز ہے نا کسانوں کو نگت ان کے ہاتھ میں ملے میں تو یہ مانتا ہوں وہ طریقہ زیادہ اچھا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسانوں کے چلے گا ہے بھاجپا کے ہر دال آپ کو کالی کیوں لگتی ہے ہر جگہ بابا رامدے اور ریلائنس کیوں نے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں آپ نے کسانوں کی بات ہو رہی تھی آرتی کی بات ہو رہی تھی صاحب وہیں تک رہی ہے ٹھیک ہے میں پاس وقت نہیں کیا یہ کانگریس کی نیتیاں تھیں کہ آج کسان اپنے بچے کو کسانی میں نہیں لانا چاہتا جلدار صاحب سن لیجے میں نہیں بول رہا ہوں بی جے پی کا کوئی نہیں بول رہا ہے نیلو کا کوئی نہیں بول رہا ہے جلدار صاحب دیکھا آپ نے ڈی کے شرما صاحب نے کانگریس کی نیتیوں پر زبان کرے کی ایسی نیتیاں آج تک بنی رہی ہیں ساٹھ سال میں کہ کسان نے اپنے کھیتی چھوڑنا سرو کر دیا ہے ہریانہ نمبر ون تھا آپ کا بتائیے کیسے ہے ٹھیک ہے چلیے بہرحال آپ نے کسان کی بات نہیں سنی میری آپ کہاں سنی رہی لیجے دار صاحب دیکھیں کسان نہیں کہا ہے کہ آپ ہی کی نیتیوں کا پلڈام ہے کہ آج کوئی یہاں پر نہیں بنانا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو کسان ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میرے پاس وقت کم ہے وقت کم ہے میں چاہوں گا سبھی میمان بہت سنگشیپ میں اپنی بات رکھیں ایک پرانالی تھی اور اس پر ایک ویروت تھا دونوں کے بیچ کا ایک راستہ نکالا گیا کہ یہ ٹریڈنگ بھی اور ساتھی مینولی بھی یہ کتنا سکسز ہو پائے گا اور کیسے ہونا چاہیے سکسز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار اس کو لے کر اب جب کی اس دور میں آگے یہ بات کی قدم کرانتیکاری تھا لیکن پیچھے ہٹا ہے یا بھی تھوڑا سا بیک فوٹ پر آ کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے تو کیا یہاں پر نتیجہ نکل سکتا ہے آنے والے بھوششے کے لیے جو اصل سرکار کی منچہ ہے دیکھیں تو سرکار کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا جو ڈیسیجن لے لیا تھا اس پر آگے بڑھنا چاہیے تھا یا تو یہ آڑتی یا جو ویروت کرنے والے یہ تیہ کریں سمیہ سیما کہ فلا تارک تک فلا سن تک ہم تیار ہو جائیں گے اس چیز کے لیے نہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ویروت کرنے کا یہ اگر کرنا ہے تو ترنت کریں اور دیکھیں اٹھارہ سو ستاؤن سے لے کے آج تک اٹھارہ سو ستاؤن میں راجی رجوارڈوں نے اتنا ویروت نہیں کیا تھا انگریجو کا کسانوں نے ویروت کیا تھا تو اٹھارہ سو ستاؤن سے لے کے آج تک اسی بات پہ کسانوں کا دمن ہوتا جا رہا ہے سرکاروں کی طرف سے اور دیکھیں پہلا یہ مجھے لگتا ہے کہ کرانتیکاری قدم تھا ہریانہ سرکار کا مجھے لگتا ہے جس سے کسان پکس نہ ہوتے ہوئے بھی اس معاملے میں حالانکہ پکس نہیں ہے کسان کہیں بھی لیکن ان کو فائدہ ہوتا اور اس سے پہلے اگر دیکھیں دو انیس سو نینانوے سے دو ہزار پانک کے دوران ہریانہ میں انہینو اور بی جے پی کی ملی جنری سرکار تھی تو اس میں ایک بڑا قدم اٹھایا گیا تھا تتکالین سیہم اوپرکاس چوٹالا جی کی طرف سے کہ منڈیوں میں جو اس طرح کی دو نمبر کے کام ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے ہر جو اناز منڈی ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا پریوک کیا گیا تھا اور سی سی ٹی وی کیمرے میں ویوستہ یہ تھی ایک پرائیویٹ ایجنسی کو ٹھیکا دیا گیا تھا کہ جو بھی اناز سے لدہ ہوا ٹریکٹر یا جو بھی ویکل اندر انٹر کرے گا اس کی فوٹو وید نمبر پلیٹ ہوگی اور ساتھ میں دھرمکاٹوں کو بھی چنیت کیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے اپنے لیول پہ منڈی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں منڈی کے باہر سے بھی سرکار نے اثرائز کیا تھا ان دھرمکاٹوں کو کہ ان کی پرچی ماننے ہوگی تو اس میں کیا تھا کہ جتنے بھی ویکل انٹر ہوتے اور جتنا وزن ہوتا اس کا ایک سرکاری ریکارڈ بن سکتا تھا لیکن یہ یوزنہ اتنا ویروت کیا گیا آرتیوں کے دوارا اور منڈی کے جو اوفیشل جیسا کہ ابھی ایک جو ان کے سمرتک ہیں انہوں نے کہا کہ ویروت کر رہے ہیں افسر افسروں نے بھی اور جو آرتیوں نے اتنا ویروت کیا اس کا کہ یہ کسان ویروت یہ ہے یہ یوزنہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگانا کسان ویروت یہ ہے اس بات کا اتنا پروپ گینڈا کیا گیا کہ وہ ایک مہینے کے اندر اندر اومبر کا چوٹا لوگ کو وہ یوزنہ واپس لینی پڑی اب مجھے بتائیے کہ اگر وہ یوزنہ سکسسپول ہو جاتی تو فائدہ کس کا ہونا تھا بلکل اور کسان کا ہوتا چوری چوری رکتی کس کی آرتی کی اور مارکیٹنگ بورڈ کی اور شاید یہی وجہ ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار ایک اور اچھی یوزنہ ہے تو وہاں پر ویروت کر رہے اور میں کہوں گا کہ آرتیوں کو بیٹا دیں ادھیکاری جو کہ خاموش بیٹھے ہیں دفتروں میں اور چھپکے سے کچھ بتاتے ہیں بانسل صاحب کو لیکن کھل کر نہیں بتا پاتے ہیں میڈیا کو بھی یا پھر اپنے سرکار کو ہی کہ صاحب ہمیں نہیں پتایا بتائیے ہم یوزنہ ضرور لاغو کرائیں گے انہیں لو اور بیجی پی رسا جاؤں گا بہت سنگشپ میں سر پلیز بہت سنگشپ میں دیکھئے بانسل صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں کہ افسروں اور کرمچاریوں کو نہیں پتا لیکن آدمی افسر کہنے سے ڈرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہر جو ایک جیسے ورگ ہے منڈی جو ایسوسیشن ہوتی ہے تو ان کا جو پرتنی دی منڈل ہے وہ اپنی بات کو آگے بڑھا سکتا ہے جیسے لیب ٹیکنیشن کی بانگے کس کے دوارہ آگے کی گئی کوئی ویکتی کا تروپ سے تھوڑی آگے آیا ہے ڈاکٹرز کی جو مانگی تھی ویکتی کا تروپ سے کوئی ڈاکٹر آگے تھوڑی آیا تھا تو ایسوسیشن ایک منچ ہے ابھی تک لیکن کیا ہے کہ منڈی کی کوئی ایسوسیشن اوفیسلز کی اکرمچاری کی اس نے کوئی ورود نہیں کیا ہے تو ایسوسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو جائز مانگے ہیں ان کو آگے رکھئے بلکل بلکل سر ٹھیک ہے سر میں روکوں گا سر معافی چاہوں گا میں روکوں گا بہت سنگشیپ میں بہت سنگشیپ میں بانسل صاحب آپ جوار میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں بہت سنگشیپ میں سبھی لوگ بہت چند منٹوں میں اپنی بات رکھیں کچھ کچھ منٹ میں بانسل صاحب فائنل کمنٹ آپ کا بہت سنگشیپ یہ بتائیے کہ کسانوں کے بھلے کے لیے آنے والے سمیں میں اگر پرنالی روپ ریکھا کے ساتھ آتی ہے تو آپ سکار کریں گے ہمیں کسی طرح سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن تیاری کے ساتھ ایسا نہیں یہ تو سرکار نے ہمارے اوپر تھوپ دی تھی تو آپ مانیں گے نا ہمیں ماننی پڑے گی تیر سرکار مانیں گے ہمیں کوئی دکھت تھوڑی نہیں ہمیں کیا دکھت ہے تو کیمرہ کیوں نہیں لگواتے آپ لوگ ہم لگا دو ہم نے مانا کیا کیمرہ لگانے کے لیے اچھا ٹھیک ہے چلیے سجاہو ہے گیا جن سفتہ جی کیمرہ بھی لگوائیے سر سرکار دیکھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے سر آپ کے افسری ہی رہتے ہیں آپ کے افسر لکھتے ہیں پڑھتے ہیں سارا کام وہ کرتے ہیں جو بھی مال آتا ہے اس کی پرچی کرتی ہے گیٹ پر گیٹ پر پرچی کرتی ہے اس کے علاوہ جو مال جاتا ہے جب جب گیٹ پاس کرتا ہے ٹیکس دیتے ہیں مارکٹ بھی پوری دیتے ہیں گیٹ پاس کر کے مال جاتا ہے باہر بھی تو افسروں کی بھی جواب دیتے ہو ٹھیک ہے ڈیکے شرما صاحب فائنل کمنٹ آپ کا آپ کیا امید کرتے ہیں کہ اب جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے بعد اس پر کیسے کام ہونا چاہیے ابھی جو سمجھوتا ہوا ہے اس میں دونوں طرف سے کام چلے گا ٹریڈنگ بھی ہوگی اور مینول بھی ہوگا لیکن اب کے کسان جاگرک رہے گا پہلی بات تو یہ رہے گی کہ جتنا بھی مال کے منڈی میں آئے گا اس سب کے درج ہونے چاہیے انٹریز اور جو دو نمبر کا مال باہر نکلتا ہے یا آتا ہے اس کو روکنے کی کوشش خود کسان کرے گا اب کے ہم گیٹ پر اپنے والنٹیرز بٹھائیں گے دوسرا جو منڈی کے ادھکاری ہیں وہ بلکل نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کام چلے ان کو بھی سرکار کو سخت کرنا چاہیے اور ان کو ٹرینڈ کرنا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں آرکیوں کے ساتھ ساتھ ادھکاریوں پر بھی یہاں پر ایک مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے ان کی جواب دے ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سر میں روکوں گا آپ کو عفین بابدال صاحب بہت سنکھے پہنس سر فائنل کمنٹ آپ کا اتول جی پچھلے سال انہی دنوں میں جب دھان کی فسل منڈیوں میں آئی تھی اور جو سرکار نے ریٹ تے کیا تھا اس پر ڈائی ڈائی سو روپے کٹ کر کسانوں کو دیا گیا تھا یہ بہت بڑا مددہ بنا تھا چودریہ بے سنگھ چوٹالا جی نے ویدان سوا میں بھی اٹھایا اور مانی راجیپال جی سے مل کر بھی گیاپن دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ لگ وقت دس ہجار کروڑ کا گھوٹالا ہے آج پھر وہی سمیں آنے والا ہے سرکار کہیں نہ کہیں گمراہ کر رہی ہے ان سب چیزوں سے جو بونس ہے وہ تے نہیں کیا ہے کس ریٹ پر ملے گا وہ تے نہیں کیا اور یہ نئی نئی باتیں نکال کے لارے ہیں اور پھر بیک فوٹ پہ آتے ہیں کیونکہ خود تیار ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کسانوں کو بھی ٹیکس کے دائرے میں لانا چاہتے تھے یہ وہی لوگ ہیں سن ستتر میں پہلی بار اس دیش میں پہلی بار سب سے پہلے اگر کسانوں کو محفظہ دیا چودری دیوی لال جی نے دیا تھا اسی اوجنا کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسان پہلے پردان کریں اور جنتا کا اور آردی کا من جیتنے کا کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سرپسٹ کر دیں جو آردی جو بھائی ہیں انہی کو ریشٹیشن کیا جائے گا ریشٹیشن کے ساتھ ساتھ جو سچائی جو میں نے کہا تھا بولتے ہوئے یہ ای ٹریڈنگ کہیں جا کے ریلائنس سے تو نہ مل جائے گی اور ریلائنس سے ان کے سمجھوتے بہت ہیں پوری سرکار امبانی اڈانی اور رام دیو کے لیے کام کر رہی ہیں یہ اپنی سرپسٹ کریں رہے رام دیو صاحب نے کیا دکت ہے اپنے دیش کے ہیں اسی دیش میں انہوں نے جو اپنا بیس کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے پیسہ بھی یہی پہ ہے تو دکت کیا ہے آپ کو کیا چاہتے ہیں کہ بہار والے ہی آ کے سب یہاں پر کریں یہ کسانوں کو رام دیں و بڑھا دیں سب کو ہرٹی بھائیوں کو سویدہ دیں چلی دیکھیں یہ بھی کسان نہیں بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہے چلی دیکھیں وقت میرے پاس کم ہے چھوڑ دیجئے گیان چندگپتہ صاحب سر فائنل کمنٹ آپ نے کہا کہ کرانتیکاری قدم ہے آپ ہی پیچھے ہٹے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کریں گے تو آپ ٹائم باؤنڈ کیسے کریں گے کہ ہاں پرڑالی اچھی ہے تو سختی دکھائیں گے جیسی سختی دکھائی ہے ویج صاحب نے تو دیکھیں لیپ ٹیٹیشن کہاں پر آ گئے اور معاملہ سلجا اب یہاں پر کیا بھی کل تلاشیں گے پر روپ ریکھا بنا کر کب تک آ جائیں گے بہت جلدی سر سرکار چلے گئے گیان چندگپتہ جی میری آواز آپ تک جاری ہے سرکار چلے گے چلے گیان چندگپتہ جی میری آواز اب آپ تک پہنچ رہے ہوگی سر فائنل کمینڈ ٹائم باؤنڈ طریقے سے اچھی پاردرشی ویوستہ کتنے دنوں میں آ جائے گی مینولی کے ساتھ ساتھ ای ٹریڈنگ بھی جلدی سے بتائیں سر وقت نہیں ہے دیکھئے آتل جی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہماری سرکار کی نیت بالکل صاف ہے اور جو ہم کام کر رہے ہیں وہ جنتہ کی بلائی کے لیے چاہے وہ ویپاری ہے اور سرکار کو پاردرشی چلانا چاہتے ہیں جب ہی جو عربین جی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر یہ جو کسانوی رضی سرکار میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ چودری دیویلال جی سے لے کر آج چودری ہمپرکاس چوٹالا جی اور اس کے پچاتھ ہڈا جی نے جتنا سارے سالوں میں کسانوں کو معافضہ دیا وہ ہم نے ایک سال کے اندر معافضہ دیا کسانوں کو اور کسانوں کے لیے جو ہم نے کیا ہے شاید جو اتنی بڑی یوجنا لے کر کے آئی ہے کسانوں کے لیے پچھلے تیس سال چالیس سال کے اندر کسانوں کو اتنا معافضہ دیویلی ہے گھڑیالی آسو پہانے سے دس ہجار کروڑ کسانوں کا کسانوں کا کھا گئے آج تک اس کا حساب نہیں دیا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر شکریہ شکریہ مہارس ساتھ جڑنے کے لیے گیان چند گفتہ جی آپ کا عربین بادواز صاحب آپ کا لیت بنسل صاحب آپ کا ڈی کے شرمہ صاحب آپ کا پردیب جلدار صاحب آپ کا اور امیت نیرا صاحب آپ کا کل ملا کر دیکھئے ہم نے جو چرچہ کی ہے اس میں ایک اہم چیز نکل کر آئی کہ پرنالی اچھی ہے بات خود کسان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو بہمان تھے وہ کہتے ہیں سختی ضرورت ہے کیونکہ اگر کہیں گربڑی ہے کوئی کیمرہ نہیں لگوانا چاہتا ہے اس کا ویروت کرتا ہے کمپروٹرائز سسٹم ہو تو اس کا ویروت کرتا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ گربڑی لیکن ہم نے یہاں پر دیکھا آرتی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں لیکن روپ ریکھا پوری تیار کری اور سب سے بہم مسئلہ ہے کہ یوجنا سرکار لاتی ہے لیکن یوجنا کو لاغو کرانے کا زمہ ادھیکاریوں پر ہوتا ہے اور ادھیکاری اگر یہاں پر بند کمرے سے کسی کو جانکاری دیں کہ ہمیں پتا نہیں آئے تو ان ادھیکاریوں کو پہلے پڑھا دیا جائے اس کے بعد یوجنا لے آئے اسی کے لئے یہاں پر شاید سبھی کو انتظار رہے گا کیونکہ اگر یوجنا اچھی ہے تو آنی چاہیے کم سے کم کسان کے حد کے لئے نمسکار